خداون کے سامنے پہاڑ پر کھڑا ہو آج کے لئے ہماری پہلی تلاوت ملوک کی پہلی کتاب اس کا انیسوں باب نمی اور گیارمی سے سولویں آیتیں مقدسہ اس وقت علیہ السلام وہاں ایک گار کے اندر چلا گیا اور اس میں رہنے لگا اور دیکھو خداون نے اس سے ہم کلام ہو کر کہا اے علیہ السلام تو یہاں کیا کرتا ہے باہر نکل اور خداون کے آگے پہاڑ پر کھڑا ہو اور دیکھ خداون گزرتا ہے اور بڑی شدید آندھی پہاڑوں کو پھارنے والی اور چٹانوں کو توڑنے والی خداون کے آگے ہے مگر خداون آندھی میں نہیں اور آندھی کے بعد زلزلہ ہے اور خداون زلزلے میں نہیں اور زلزلے کے بعد آگ ہے اور خداون آگ میں نہیں اور آگ کے بعد باد نصیم کی آواز ہے جب علیہ آس نے سنا تو اس نے اپنے موں کو اپنی چادر سے چھپایا اور باہر نکل کر غار کے موں پر کھڑا ہوا تو دیکھو ایک آواز اس سے کہتی ہے اے علیہ آس تو یہاں کیا کرتا ہے اس نے کہا مجھے خدا مند رب العفواج کے لیے بڑی غیرت آئی کیونکہ بنی اسرائیل نے تیرے عہد کو ترک کیا اور تیرے مذہبوں کو ڈھا دیا اور تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کر دیا اور میں ہی اکیلا باقی رہ گیا ہوں سو وہ میری جان کی بھی تلاش کرتے ہیں کہ اسے لیں خدا مند نے اس سے کہا روانہ ہو اور دمشق کے بیابان کی طرف اپنی راہ پر واپس ہو اور جب تو وہاں پہنچے تو ہزائل کو مسا کر کہ وہ ایرام کا بادشاہ ہو اور یہو بن نمشی کو مسا کر کہ اسرائیل پر بادشاہ ہو اور آب المحولہ کے علیسہ بن شافات کو مسا کر کہ تیری جگہ نبی ہو پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا مند کی برکت ہو زبور ستائیس جماعیت جواب اے خدا مند میں تیرے دیدار کا طالب ہوں اے خدا مند جب میں پکارتا ہوں تو میری آواز سن مجھ پر رہم کر اور میری سن میرا قلب تجھ سے ہم کلام ہوتا ہے میرا چہرہ تیری تلاش میں ہے جماعیت جواب اے خدا مند میں تیرے دیدار کا طالب ہوں اے خدا مند میں تیرے دیدار کا طالب ہوں اپنا چہرہ مجھ سے نہ چھپا اپنے خادم کو غزب میں دفع نہ کر تو میرا مددگار ہے مجھے ترک نہ کر جماعیتی جواب اے خداوند میں تیرے دیدار کا طالب ہوں مجھے یہ یقین ہے کہ میں زندوں کے ملک میں خداوند کا فیض دیکھوں گا خداوند کا منتظر رہ مضبوط ہو تیرا دل باہمت ہو خداوند کا منتظر رہ جماعیتی جواب اے خداوند میں تیرے دیدار کا طالب ہوں خداوند آپ کے ساتھ ہو انجیل مقدس مقدس مطلی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو پانچمہ باپ ستائیس میں سے بتیس میں آیت اگر کوئی آدمی شہوت سے کسی عورت پر نگاہ کرے تو وہ زنا کر چکا ایک دن یسو نے اپنے شاگردوں سے کہا تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا تو زنا مت کر لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی شہوت سے کسی عورت پر نگاہ کرے وہ اپنے دل ہی میں اس کے ساتھ زنا کر چکا پس اگر تیری دھنی آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کارڈ ڈال اور اپنے پاس سے پھینک دے کیونکہ تیرے عذاب میں سے ایک کا جاتا رہنا تیرے لئے اس سے بہتر ہے کہ تیرا سارا بدن جہنم میں ڈالا جائے اگر تیرا دھنہ ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کارڈ ڈال اور اپنے پاس سے پھینک دے کیونکہ تیرے عذاب میں سے ایک کا جاتا رہنا تیرے لئے اس سے بہتر ہے کہ تیرا سارا بدن جہنم میں ڈالا جائے یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے اسے طلاق نامہ لکھ دے پر میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور وجہ سے چھوڑ دے اس سے زنا کراتا ہے اور جو کوئی اس چھوڑی ہوئی سے بیعہ کرے تو وہ زنا کرتا ہے انجیلِ مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں ایم سی تیری ستای شہو